ہیلو فرنڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج کا جو جی میرا ٹاپک ہے وہ ہے دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک عجوبے کے بارے میں جسے ہم سب آپ اور میں احرام مصر کے نام سے جانتے ہیں اس کی تاریخ کے حوالے سے آپ کو کچھ بتاؤں گا ڈیٹیل کچھ مختصر اور جو دلچفت چیزیں ہیں تاکہ آپ بور نہ ہوں کیونکہ یہ تو ایسا ہے کہ نوسملو کے اس کو تو تو اگر ہم مہینوں اور سالوں بھی ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ٹاپک تو ختم ہوئی نہیں سکتا تو سات منٹ میں تمہیں کیا بتا سکوں کوچھ بھی نہیں اس کے بارے میں تو باہرحال اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہل تمہیں بتاتا ہوں آپ کو کہ قدیم مصر کی سب سے زیادہ پہچانی جانے والی علامت یہ بڑے بڑے پیمانے پر تامیرہ تھی پرانی سلطنت جس کا جو تاریخ ہے وہ اکیس سو تیس سے پچیس سو پچھتر قبل مسیح کے دوران فیرانوں کی تین نسلوں خفو، عرف، چپس، خفری اور مہنگا وار کے لیے تعمیر کی گئی ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ احرام مصر کی تعمیر کس طرح کی گئی حالانکہ قدیم یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے انداز لگایا ہے کہ خفو کے لیے سب سے بڑا عظیم پیرامنٹ بنانے کے لیے ایک لاکھ افراد نے بیس سال تک محنت کی صدیوں کے دوران لٹیروں نے توڑ ڈالا ان کے بہت سارے خزانوں کو ختم کر دیا اٹھارہ سو اسی میں پہلی جدید خودائے کے ذریعے اثار قدیمہ کے مہارین صرف اس دولت کے اندازہ کر سکے جو انہوں نے دیکھی جو حاصل کی یعنی دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ وہ تو اندازہ یہ نہیں کہ جتنا ہی لٹ چکا ہے خزانناب تک اس دورانے میں بھی لٹا اور اب بھی لٹا یہ میں آپ سے مزید اس کی تفصیل آگے جاگے شیئر کروں گا تین ہزار سال قبل مسیح کی سب سے بڑی تحزیب شمالی مشرقی افریقہ میں دریائے نیل کو سمیٹنے کے ساتھ پروان چڑی لیکن مصر کے پہلے یونانی پھر رومن اور آخر کار مسلمانوں کے زیرے اقتدار آنے کے بعد قدیم تحزیم کی رونکے اور مختلف ثقافت و گتہوں کے نیچے دب گئی تھی صدیوں بعد ہی اس کی سطا کو منظر عام پر لائے گیا جب آثار قدیمہ کے ماہرین اور موخرین نے اس متعلق کو مصریات کے نام سے موصوم کیا مصر کے بہت سارے حکمرانوں کو جو آج کے دور میں فیرونوں کے نام سے جانے جاتے ہیں نے اپنے آپ کو اسی پیمانے پر یادگاروں اور مقبروں کی تعمیر میں لگایا محنت کش خدائی تحقیق اور ترجمہ کے ذریعے جدید اسکولرز نے ان تحرینی ریکارڈوں کو مصر کی تاریخ لگانے کا ذریعہ بنایا اور اس کو تین الگ الگ ادوار میں تقسیم کرنے کے لئے استعمال کیا دریافت ہونے والے ہر نئے مقبر یا خفیہ زیر زمین چمبر کے ساتھ مصری ماہرین نے قدیم تہذیب کی موت اور اس کے بعد کی زندگی میں دلچسپی کے بارے میں ایک واضح فہم حاصل کرنا شروع کیا جس میں اس کے انتہائی پیچیدہ ممیوں کے طریقہ کار بھی شامل ہیں بدقسمتی سے جدید ماہرین اثار قدیمہ کے پہنچنے سے پہلے ہی کئی صدیوں پہلے لوٹ مار کرنے والے وہ سب سمان لوٹ کر لے گئے سمان لوٹ لیا گیا جن کا مقصد موت کے بعد کے سفر میں اپنے ساتھ مرنے والوں کا ساتھ تھا خود بہت سے ممی گمشدہ ہو چکے ہیں اور ان لوگوں کو مل گئے تھے جیسے کینگ ٹوٹ ریمیز دویم تو لہٰذا آگے تحقیق نہ ہو سکی اس بارے میں اب آتے ہیں جی مقامات کی طرف مصر کے تو مصر کے جو قدیم مقامات کی خدائی بیسویں صدی کے آوائل سے مستقل طور پر جاری ہے ہر نئی دریافت نے اس تہذیب کی پیشیدگیوں پر روشنی ڈالنے کی پیشکش کی ہے جس نے آرٹ، ریاضی، زراعت، انجینئرنگ اور تحریری زبان سمیت انسانی علم کے تقریباً ہر شعبے میں حیرت انگیز پیش رفت کی تھی آج بھی بہت سارے مقبریں خدائی کے لیے باقی ہیں جو کہ مزید حیرت انگیز انکشافات کے لیے منتظر ہیں چار ہزار سال گزر جانے کے باوجود ابھی بھی یہ احرام دنیا کے سب سے آہم اور پراسرار مقبروں کی حیثے سے کھڑے ہیں ان کا ڈیزائن قدیم مصری تہذیب کی دولت اور طاقت کا ایک حقیقی عہد ہے قدیم مصر کے فیرانوں میں بے پناہ طاقت تھی اور سمجھا جاتا تھا کہ وہ دیوتاؤں کے ذریعے منتخب ہوئے ہیں موت کے بعد بھی ان کا بہت احترام کیا گیا کیونکہ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جسمانی دنیا میں ان کے روح کا ایک حصہ ان کے جسم کے فنشنل کے عمل کے ساتھ رہے گا فیران حیات حیات کے لیے تیار ہو کر قبروں میں دفن ہو جائے گا اس کے ساتھ اس کے قیمتی ترین سوان جن میں فن، فرنیچر، سونا، کھانا اور دیگر پیشکش شامل ہیں احراموں کی ابتدائی شکلیں جیسے مصطباس کہا جاتا ہے وہ شاہی مقبر چٹان میں کھڑے ہوئے تھے اور یہ مصر کے مشہور احرام سے بہت مختلف تھے یہ مقبر آیتکار اور چپٹی چھت والے تھے تیسری سلطنت کے آغاز سے مصر میں مقبر زیادہ پیشیدہ ڈھانچے میں تبدیل ہو گئے تقریباً چھبیس سو چھبیس قبل مسیح سے چھبیس سو تیس قبل مسیح کے قریب شاہی جوسر کے لیے بنایا گیا ایک کی ابتدائی احرام جسے اسٹیپ پیرمیڈ کہا جاتا ہے دو سو چار فٹ لمبا کھڑا تھا اور یہ اس وقت کا سب سے اونچا ڈھانچا تھا قدیم دنیا کے ساتھ اجائباد کے درمیان واہی زندہ بچ جانوالا ڈھانچا ہے یسنی فرو کے جانشین خفو پچیس سو چھراسی قبل مسیح سے چھبیس سو نو قبل مسیح کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا خفو کے عظیم پیرمیڈ کی تعمیر کے لیے ایک اندازہ کے مطابق پتھر کے تقریباً تئیس لاکھ بلوگ جن میں سے ہر بلوگ کا وزن تقریباً دو اشارے پانچ سن کے قریب تھا کاتا گیا یہ عظیم و شان مقبر آخری سال تک تعمیر کیے گئے تھے اور پھر بھی ہر سال لاکھوں ظاہرین اپنی طرح متوجہ کرتے ہیں اگرچہ انہوں نے سفید چونے کے پتھروں کو چھین لیا ہے اور نئے اور پرانے راستوں نے ان کے خزانوں کو لوٹ لیا ہے میسری احرام حیرت اور خوف زدہ کرتے رہتے ہیں تو ویورز یہ تھی بہت مختصر اختصار کے ساتھ میں نے اس کے فیکس بیان کیے تو یہ تو ممکن تھائی نہیں کہ میں بہت کچھ ایک ویڈیو میں کہہ پاتا یہ بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے اتنا ہے کہ اس پر پورے کتابیں لکھے جا سکتی ہیں میں کیا اور میری اوقات کیا میری کیا مجال تو اس عظیم و شان عجائب کے بارے میں کچھ کہہ سکوں یا بتا سکوں تو ابھی فیلحال میں اتنا ہی بتا سکاؤں آگے انشاءاللہ مزید اللہ تعالی نے زندگی تو میں آپ ان کو انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید اس کے میں تقریباً کوئی پانچ ساتھ اپیسوڈ کروں گا تاکہ اس میں مزید اس کے بارے میں آپ کو بتایا جا سکے یہ ایسی سرزمین ہے کہ میں خود بچپن سے اس کے سہر میں گرفتار ہوں اس کے سہر سے بچنا ناممکن ہے میں کہتا ہوں میری اپنی اکل کام نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے جناب اس ویڈیو کے خطام ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے اوکے جناب خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی